آدھا بردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیا مجیب سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکیو پر موسیقی موسیقی خبریں تفصیل کے ساتھ آرس پورا میں آج پیش آئے سڑک حادثے میں 19 افراد زکمی ہو گئے ہیں اور یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ارنیا سے جمہوں کی طرف آرہی ایک بس ڈرائیور کے کنٹرول سے کھو جانے کے بعد سڑک سے گھر گئی موسیقی 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 کہ جو پلیس پابلک میٹنگیں ہوتی ہے یہ اسی کا رنگ ہے یہ ایک خوشائندہ قدم ہے جو پلیس نے پابلک میٹنگ کے ساتھ اپنے جس نے سنسلے رکھی اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں جو در جو لوگ آتے اپنی شکایتیں وہاں پہ درج کراتے ہیں جو بھی سوشل ایبلز ہے ان کے خلاف وہاں پہ کاربائیہ ہوتے ہیں اور لوگ بھی کمر کتے ہوئے ہیں ان درگ پلیڈر سے خلاف ہمیں جاور پلیس کے طرف سے لگاتار کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو بھی پلیس کے ساتھ کارپریٹ کرنا چاہے تو وہاں کے لوگ کتنا کارپریٹ کر رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ لوگ پھونی طرح سے تانیمان دنسی کارپریٹ کرتے ہیں پلیس کو ایسے درج پلیڈر سے خلاف جہاں کہیں بھی کوئی بھی آج آئے دن آئے مجھ سے آتی رہتی ہے کہ کمزام میں درج پلیڈرز کو خلاف جگہ آٹو میں پگڑا گیا یا کسی بس کے سوموں میں پگڑا گیا یا کسی کے گھر سے درگ پگڑا گیا ہے پرسل شپن میں بھی ایک آروائی ہوئی جہاں پہ ایک لیڈی کو گریپتار کیا گیا جس کے قبضے سے چرس درامت کیا گیا یہ ایک بڑی بات ہے کہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اگر لوگ اسی طرح سے سامنے آ جائیں گے تو ان کی آپ خیر نہیں ہیں کہ جب ہی ان کا جو ہے کلا کما کرنے کے لئے پلیس بھی کھڑی ہوئی ہے اور پوری سامنے آ جائیں گے چلے بودھر شکریہ حامید جانکارے دینے کے لیے حامید آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے لگاتار پولیس کی طرف سے کوشش کی جارہی ہے کسی سامنے آج سے جتنے بھی لوگ جو کی اس چیز میں ملویس ہے ان پر کس طریقے سے کاروائی کی جارہی ہے پنچ میں اسیسٹینٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر پنچ کی بات کریں وہاں پر پوسٹ دو ماہ سے خالی ہے پوسٹ خالی ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے لوگو اور ٹرانسپورٹرز کی یہی مانگ ہے کہ انتظامیہ کو اس پر نظر ڈالنے جائیں جی میرا پرمٹ ڈیو ہے ہمیں ٹریفک پولیس پریشان کرتی ہے اگر کاؤی نہیں ہیں مارے پاس تو آرٹیو صاحب ہے ہی نہیں ہے پونچ پوسٹ ہی کھالی ہے ان کی تو ہم بہت مسیبت میں چھوٹا چھوٹا بھال بچہ ہے جمہوں سے سرم کورٹ سے جمہوں چلتا ہوں تو پرمٹ میرا ڈیو ہے فیس بری ہے تو آرٹیو صاحب کی پوسٹ ہی کھالی ہے پونچ یہی کہ ہوں گا تو ہمارا کاؤں جلد سے جلد کیا جائے ہمیں پریشان کرتے ہیں آرٹیو صاحب ہی نہیں ہے پونچ پوسٹ خالی پڑھی ہے کیا کریں تو کاؤں کورٹ سے جمہوں چلتے ہیں ہم ہماری کہاں سے چنا ہے جو پونچ ہیں ان سے پیل کرتا ہوں آرٹیو صاحب تو جلد سے جلد پونچ لائے جلد میرا خود کا ٹرانسپورٹ ہے اپنے گاڑیاں ہیں ہمارے یہ جو آج کار ٹریفک پولیس ہمیں پیپرز کے لیے بہت تنگ کر رہے ہیں جس گاڑی کے پاس پیپرز نہیں ہیں بینہ پیپرز کے کوئی ہم گاڑیاں نہیں چلاتے لہٰذا ہماری یہ اپیل ہے ٹرانسپورٹ کمیشنر صاحب سے کہ جو آرٹیو صاحب ہیں پونچ ان کو واپس لائے جائے جو پہلے آرٹیو صاحب تھے وہ بھی یہاں سے تو لہٰذا ان سے اپیل کی جاتی ہے کہ جو آرٹیو صاحب ہیں ان کو واپس پونچ میں لائے جائے پونچ میں جو آرٹیو صاحب کی پوسٹ خالی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی آرٹیو بیجا جائے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں تنگ ہو رہے ہیں کیونکہ ٹریفک پولیس بینہ پیپرز کے گاڑی نہیں چلنے دے رہی ہے آج کال رولز بہت سخت ہو چکے اس لیے لہٰذا ان سے التجا کی جاتی ہے کہ پونچ میں جو پوسٹ خالی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی آرٹیو صاحب کو بیجا جائے کپاڑا کرنا روڈ پر ٹریفک باحال کر دی گئی ہے جس کے بعد کرنا سے گاڑیوں کو کپاڑا کی طرف جانے کی اجازت دی گئی ہے سادہ ٹاپ پر شدید برفباری کے بعد کپاڑا کرنا روڈ پر ٹریفک کی نکلو حرکت موتل ہو گئی تھی چار دن کے بعد کپاڑا کرنا روڈ پر ٹریفک باحال کر دی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کو کپاڑا کی طرف جانے کی اجازت دی گئی ہے راجوری اور پونچ میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے جمو کشمیر پولیس کو مختلف مقامات پر تینات کیا گیا ہے پہاڑی قبائل کو اسٹی کا درجہ دینے کے متعلق یہ احتجاج کیا جا رہا ہے راجوری اور پونچ زلے کی بات کریں گے تو وہاں پر سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے جمو کشمیر پولیس کو ان دونوں زلے میں مختلف مقامات پر تینات کیا گیا ہے اسی پر ہم زیادہ جانکاری بھی لیں گے ہمارے ساتھ جمشی جوائن کر چکے ہیں جمشی جی بتائے گا کیا کچھ صورتحال ہے ابھی جابر کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پہاڑی قبائل کے جو اسٹی کی بات کریں گے اس کو بل کو لے کر آج وہاں پر احتجاج نہ ہو اسی پر وہاں پر سیکیورٹی فورسز ہیں انہیں تینات کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کو کافی سکت کر دیا گیا ہے پنچ کی بات کریں گے راجوری کی بات کریں گے آپ کے سامنے تصویریں بھی ہیں کہ تصویروں میں کس طریقے سے سیکیورٹی کو تینات کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے دونوں مقامات کی بات کریں گے وہاں پر مختلف جگہ پر سیکیورٹی کو تینات کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کی طرف سے وہاں پر کوئی بھی احتجاج نہ دیکھنے کو ملے پہاڑی قبائل کو جو اسٹی کا درجہ دینے کے متعلق جو بیل ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کو پہلے ہی وہاں پر تینات کر دیا گیا ہے اور اسی پر اب ہم جانکاری بھی لیں گے جمشید ہمارا سے جوائن کر چکے جمشید جی بتائے گا کیا کچھ صورتحال ہے ابھی بلکل جہاں تک راجوری پنچ کی بات کریں جسٹی کا درجہ دینے کی پاڑیوں کو بات کی گئی تھی اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی راجوری پنچ کے اندر کافی سکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی جہاں تمام جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کی بات کریں سی ایر پی ایس کی یا ایسو جی کے جوانوں کی بات کریں ہر جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں کیونکہ پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کسی کو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہی کوئی جیشن منانے کی اجازت دے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت تک حالات بالکل نارمن نظر آ رہے ہیں مگر پھر بھی اس کو احتیاطاں طور پر راجوری پنچ کے اندر سکیورٹی کافی بڑھا دی گئی ہے چاہے ہم دیکھتے ہیں کسی بھی چوک کی بات کریں یا آنے جانے والے راستے جو راجوری کی طرف آتے ہیں یا پنچ کی طرف جانے والے راستے ان تمام راستوں پر سکیورٹی کافی کڑی کی گئی ہے اور کسی کو بھی کوئی پروٹیسٹ کرنے کی یا جیشن منانے کی اجازت نہیں جائے گی حالانکہ ابھی تک بل کی جہاں تک بات ہے بل کے آج ضرور پیش ہونا تھا آج یا کال ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بل کے ضرور اعلان کر دیا جائے گا مگر ابھی بل کے جس طرح کی اپ ڈیٹیں چر رہی تھی اس کو بھی دیکھتے ہوئے اگر کسی نے کیا تو اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اس کو دیکھتے ہوگا ہے ابھی تک حالات بلکل معمول ہیں اور بلکل نارمن نظر آ رہے ہیں جاتیا بڑھا دیا گیا ہے لیکن عام لوگوں کی بات کرے تو ان کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے کیا ریاکشن ہے ان کی طرف سے بلکل جہاں تک لوگوں کے ریکشن کی بات کریں کیونکہ اس سے پہلے جب ایسی پہاڑی کا بل پیش ہوا تھا اس پر پروٹیسٹ اس کے خلاف شروع ہوئے تھے کیونکہ ایک قمدہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں نظر آیا تھا دوسری طرف جب بل پیش ہوا اس کے بعد دوسرے پہاڑیوں کی طرف سے اس پر جشن منایا جا رہا تھا جہاں پہاڑیوں کی بات کریں ان کی طرف سے اس پر ضرور خوشی کا ازار کیا جا رہا ہے مگر گوجر بکوال تب کا جو کچھ اس کے خلاف تھا وہ آج بھی اس کے اندی درور کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوگا مگر اس میں جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی خلاف پروٹیسٹیشنوں کو مل سہتے ہیں مگر اس پار ایسا کچھ دیکھنے کو ابھی تک نظر نہیں آ رہا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آم لوگوں کے پرسکیاں بھی ملی چھولی اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے شکریہ جمشید جانکاری دینے کے لیے جمشید آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کیا کچھ صورتحال ہے پونچ راجوری میں جہاں پر بل کو لے کر دیکھا جا رہا ہے کہ کافی خوشی بھی نظر آ رہی ہے جمع کشمیر سے اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جمع کشمیر سے جو ہے فیلحال جمعو میں اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر بات کریں اس بڑی خبر کی تو کہا جا رہا ہے کی جمعو یونیورسٹی میں احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے فیلحال اور بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے آیسٹی بل کے خلاف احتجاج جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے آیسٹی جو بل آج پیش ہونا ہے اس پر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے چار لوگوں کو فیلحال گریفتار بھی کر لیا ہے جمعو کی بات کریں gone جمعو یونیورسٹی سے ہے کافی احتجاج جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ایس ٹی بیلد ہے اس کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے آپ کے سامنے تصویریں بھی ہیں جرمہ اینورسٹی کی جہاں پر احتجاج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور چار لوگوں کو فیلال کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جمہ اینورسٹی کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر یہ احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے بل کو لے کر یہ احتجاج جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کی بات کریں وہاں پر وہ تیناد ہو چکی ہیں آپ کے سامنے تصویریں بھی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر پھر حال سورو کے حال ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چار لوگ فیلال کہتار ہو چکے ہیں اور کافی بڑے پیمانے پر یہ احتجاج دیکھنے کو مل جانا ہے ہمارے کمیونٹی کے سٹوڈنٹس کو جو صبح یونیورسٹی میں آ رہے تھے ہم نے رات کو جب یہ بل آیا چور دروازے سے ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی اور یہ آشنگ کا جتائی تھی کہ سرکار چور دروازے سے بل لانے کی کوشش کر لیا رات کو جب پروسیڈنس کی لسٹ آئی ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ چور دروازے سے اس بل کو لار رہی تھی ہم نے پروٹیس کیا انہوں نے رات کو پولیس ڈپلائی کر دی اور صبح ہماری کمیونٹی کے سٹوڈنٹس کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو بولا گیا آپ کشوی دالے کے اندر نہیں جا سکتے ہو اسی طرح رجوری میں بھی کیا گیا اسی طرح پونچ میں بھی کیا ہم اس ایکشن کی برپور مضمت کرتے ہیں اور سرکار کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو سب صحیح ہے اگر سارا شہر گلابی ہے تو یہ ایکشن کس لی ہے پولیس ہمیں روکنے کے لیے کس لیے لگائی ہوئی ہے یہ جو ہوسٹل کے بچے ہیں گجربکروال کمیونٹی کے یہ صرف وہی بچے ہیں یہ ایک ایک ڈسٹرکٹ سے ایک ایک تحصیل سے ایک ایک بچائے ہوئے ہیں باقی بچے ہمارے روکے گئے ہیں سرکار انڈیکلیڈ ایمرجنسی لگا کے کالا کانون لانا چاہتی ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اس کے برپور خلاف لڑے تھے لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے سرکار اس طرح کے ایکشن کر کے اپنے بل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بل کے خلاف تھرڈ لارجسٹ کمیونٹی جمہو کشمیر کی ہے ہمارا گلا دبانے کی کوشش کی جاری ہے میری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی پولیس والے آس پاسے آپ پلیس ان کو بھی بتائیں کہ کس طرح سرکار یہ ایکشن جو ہے ہمارے اگنسٹ کر رہی ہے ہمیں پہلے بھی کریک ڈون لگایا گیا جیل میں دا لگیا میں خود جیل میں رہا تھا تب آج دوبارہ یہ اس طرح کی جیل بنا جمہو کشمیر سے آیودیا کے لیے آستہ ایکسپریس ٹرین کی شروعات ہو گئی ہے یہ جمہو کی آیودیا کے لیے پہلے خصوصی ٹرین ہوگی جمہو سے آیودیا جانے والی پہلی آستہ ایکسپریس کو بی جے پی کے اشو کول کے ذریعے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا ہے پچھلے مہینے کی بات کی جائے تو ہندوستان ریلوے نے آیودیا میں یاتریوں کے اضافے کی وجہ سے چار آستہ سپیشل ٹرینوں کو منصوب کر دیا تھا جو کی جمہو کشمیر سے آیودیا کے لیے روانہ ہونے والی تھی پرسندہ کا وشہ ہے خوشی کا وشہ ہے آج کے آج پہلی ٹرین جمہو سے آیودیا دھام کے لیے جا رہی ہے یہ کار سیوک یہ رام سیوک آج جا کر کل رام للا جی کا درشن کریں گے یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت پرسندہ کی بات ہے میں نے وہ سمیہ بھی دیکھا ہے نائنٹی اور نائنٹی ٹو میں جب یہاں سے کار سیوک جا رہے تھے تو ان کو باہر اس ریلوے سٹیشن کے باہر ان کو پگڑا جاتا تھا ان کو اریسٹ کیا جاتا تھا مجھے یاد ہے ہمارے بوت پورو ہمارے شردہی نیتا بزرگ نیتا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے چملال گفتا جی کو اسی ریلوے سٹیشن کے باہر سے ہماری یہاں کی پولیس نے اریسٹ کیا تھا ان کو آیودیا نہیں جانے دیا تھا اس سمیں ہم الگ الگ ٹرینوں میں جا رہے تھے آیودیا پہنچنے کے لیے ہماری للک تھی ہم آیودیا جا رہے تھے لیکن آج اتنی بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے لوگ جائیکارہ لگاتے ہوئے بھگوان رام للک کی مورتی کے لیے درشن کے لیے جا رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت سندر ویوستہ ہماری اور سے بھی اور سرکار کی اور سے بھی ہوئی ہے ٹرینز کی ویوستہ ہوئی ہے ان ٹرینز کی ویوستہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور وہاں بھی ہماری ویوستہ اچھی پرکار سے کچھ کاری کرتا ہمارے ایڈوانس میں وہاں گئے ہیں وہ ان کو ریسیو کریں گے ان کو وہاں ٹھہرائیں گے ان کی درشن کی ویوستہ کریں گے ہمارے جمہو کے لوگوں نے بھی وہاں لنگر لگائے ہیں ہمارے چیمبر اینڈ کومرس کا ایک لنگر وہاں لگا ہے اور بھی بڑے اسوشیشنز نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اس میں سے ابھی ایک اسوشیشن کو لنگر لگانے کی انمتی ملی ہے آگے بھی لگاتار جمہو کے بھی جو لنگر لگانے والے لوگ ہیں ان کو وہاں موقع ملے گا وہ وہاں لنگر لگائیں گے اور بڑی سنکھیا میں یہاں جمہو سنگر شہرہ کو چوبیس گھنٹے کے لیے بند کرنے کی ہدایت دی گئی ہے بارش اور برفباری کی وجہ سے کہیں مقامات پر مٹی کے تو دے گھرنے اور پتھراؤ کی وجہ سے سڑکو نقصان پہنچا ہے جس کے بعد احکام کو یہ قدم لینا پڑا لیکن پھر بھی لوگ سڑک پر سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں پر نیچنل کومی شہرہ کی بات کرے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک دو دن سے لگاتار ٹرافک کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ رامبن ڈلواز کی بات کریں مکرکوٹ کی بات کریں گے وہاں پر پتھراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے کومی شہرہ کو بند کرنا پڑا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد چوبیس گھنٹے تک شہرہ کو بند کرنے کی ہدایت دی گئی اور اس کے بعد پھر بھی لوگ سفر کر رہے ہیں اور لوگ کافی پریشان ہیں سبھ آٹھ بجے سے لے کر ساتھ تاریخ کے اگلے آٹھ بجے تک رسطہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر رات پر ہمیں چلنے کی اجازی دینی چاہیتے کیونکہ ہمیں جو اپڈیٹ آیا تھا وہ سبھ آٹھ بجے آیا تھا چھے تاریخ کو صوبہ آٹھ بجے آیا تھا تو جب ہماری گاڑے ادھر آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے نو بجے پہنچی تو انہیں رسطہ بند کر لیا کیونکہ ہم جو مال بھرتے وہ کچھا مال ہم بھر کے جاتے ہیں کیونکہ ہماری زیادہ تر گاڑیاں مرگے والی ہے یا باقی یہ سبزی والی گاڑی ہے یا باقی بگرے والی گاڑی ہے کیونکہ ہم اپ ڈیٹ کے بغیر نہیں چل دیں کہ جو بھی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئے گا ہم اسی کے حساب سے چل دیں سر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو روکا ہے چلو ٹھیک ہے سر باقی ٹریک ڈیورو کی بات چھوڑو یہاں پسنجر گاڑیاں آ رہی ہے جس میں بچے ہوتے ہیں آورت ہوتے ہیں ان کی لیے یہاں پر کوئی سویزہ نہیں ہے اگر آپ کو ان کو یہ ایڈویزلی دینی چاہیے کہ گاڑیاں بند ہے تو ان کو کسی سیپ جگہ پر رکھا جائے ان کے لیے کوئی ویبستہ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ چلو ٹھیک ہے کیا 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 نہیں کیا چلے اب آگے بڑھ جائیں گے پلواما میں جہاں پر لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو اندرونی سڑکے ہیں وہ بھی کافی خستہ حالات ہے اور اس کے علاوہ پانی کو لے کر بھی احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں بار انتظامیہ کی نوٹس میں یہ خبر لائے لیکن اس کے باؤجو بھی کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملا عیاجو بھولئند ہے تو میرا وہ کے علاوہ پانی رہیں گے جہاں ہے وہering صورت ہے کہیں گناہ chancellor علاقے popularity عائل رہatique معلوم ہے ہبڑھ رہی نمیتین سے جہاں где علاوہ جانا ہے مسائل کرね ہیں آپ لوگوں کے بعد ہم کہیں گناہ رواستہ ہے وہ کھلو میٹر ہے��، niece موسیقی 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 موسیقی